اگر آپ کے گھلے دوپیری موس روس پوٹو لانکہ پر فلاورز نہیں کھل رہے فلاورز نہیں آ رہے گروت نہیں ہو رہی فرٹیلائزر بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی پھول نہیں آ رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو کو اینٹنگ دیکھ دیئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں سب دوست احباب ایرو آفیز ہوں گے آئے ہمیں ایک بہت اہم ایشو کی طرف آ رہے ہیں کافی سارے لوگ question کر رہے تھے ہمارے گھلے تو پہلی کے اوپر پھول نہیں آ رہے ہم اس کو فرٹیلائزر بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر کلیاں بن جاتی ہے لیکن پھول نہیں کھلتے پانی بھی صحیح دے رہے ہیں لیکن growth نہیں کرتے پھول نہیں آتے کافی سارے question ہے اس کی care کیسے کریں اس کو پھول کیسے بڑھائیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو کو آپ نے end تک دیستے رہے انشاءاللہ proper guide کے جائے گا سب سے پہلے تو یہ پوٹو لاکہ دیکھ لیجئے گا اس کی کتنی زبردست growth یہ دیکھیں branch branch کا size check کریں کتنی بڑی branch ہے اور دیکھیں پوٹ میرا فل بھول پیری سے بھرا ہوا ہے اور نیچے دیکھیں نیچے تک یہ دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہے پوٹ ہمارا تو اس کا کیا راز ہے اور اس پر کتنے صبح اپنے زیادہ پھول کھیلے تھے لیکن صبح ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ دھوپ بہت سخت ہو گئی ہے مائی کی آج اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انیس تاریخ ہے 40 پلس temperature جا رہا ہے تو دیکھیں اس کی branches دیکھیں کتنی زبردست growth ہوئی ہے اس کا کیا راز ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی care کس طرح سے کرنی ہے اس کو آپ نے cuttings آپ نے لگا دی ہیں growth نہیں ہو رہی اگر آپ کے گھلے دوپیری کی growth نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے pot کا size کیا ہے اگر آپ کے pot کا size چھوٹا ہے تو اس کو آپ نے بڑے pot میں shift کر دیں ہمارا یہ دیکھیں pot size کافی دیکھیں wide area مٹی زیادہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے depth تو اس کی 6 سے 8 inch ہوگی لیکن اس کا area دیکھیں اس کو wide area چاہیے پھیلاو کے لیے ٹھیک ہے اس کو آپ جتنا wide area دیں گے اس کی branches اتنی زیادہ پھیلیں گے اتنی زیادہ اس کی growth ہوگی depth پیشک 4 سے 6 inch رکھ لے لیکن اس کا اس طرح سے اس کا جو wide area ہے وہ اپنی زیادہ دینا ہے اور مٹی اپنے pot size آپ دیکھ لیجئے گا 6 inch 6 سے 8 inch اس کی depth ہے اور اس کا آپ یہ area دیکھیں گے جو کہ تقریبا 16 سے 18 inch ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے pot لینے اس کے اندر اس کی growth اچھی ہوگی اس کو آپ گملوں وغیرہ میں لگانے ہیں تو اس کے لیے آپ گملے کا size 18 سے 20 inch رکھیں اگر آپ نے اس طرح کی crate لینے تو 6 سے 8 inch آپ کی height ہوگی اور جو اس کی اس طرح سے wide area یا diameter اس کا ہوگا وہ 18 سے 20 inch آپ رکھ لے تو اس کی جتنی زیادہ اس کی اس میں پھیلاؤ زیادہ ہوگا اور اس کی growth زیادہ ہوگی ٹھیک ہے دوسری چیز آتی ہے مٹی مٹی آپ نے اس کے لیے تین حصے آپ بھالو مٹی لے لیں کساب گوبر خاد ورمی کمپوسٹ کاؤڈنگ کمپوسٹ جو بھی آپ کے پاس پڑا ہے اس کا mixture بنا لیں اچھے سے well ڈینٹ سوئل ہو اور پانی کا جو drainage ہے وہ اچھا ہو اس کے اندر اس کی growth اچھی ہوتی ہے اور اس میں بہت اچھا growth کرتا ہے اور زبردست اس کو flowering ہوتی ہے تین حصے بھالو میٹی ایک سا گوبر خاد یہ آپ نے یوز کرنا ہے تیسری چیز آتی ہے کہ پانی اس کو کس ٹائم دیا جائے پانی کا شیڈول یہ رکھیں کہ آپ جب کرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ دن میں دو ٹائم پانی دیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اچھا پانی دیں جب آپ صبح کے ٹائم پانی زیادہ پیتے ہیں کیونکہ گھرمی زیادہ ہوتی ہے وہ پانی جو ہے وہ خارات بن کر بھی اڑ جاتا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہوتی چھت کے اوپر تو آپ کو پتا ہوگا 40 پلس ٹمپریچر ہوتی جس دن میں دو ٹائم آپ پانی دین ہے جس کی آپ جو بھولی دو پیری ہے وہ پراپر گروت کرتے رہیں گے ان کی گروت رکھے گی نہیں اگر آپ پراپر ان کو وارٹرنگ کریں چوتھی چیز آتی ہے کہ آپ نے اس کو لوکیشن کہاں پہ رکھنا ہے دوپ میں رکھنا ہے یہ شیڈ میں رکھنا اس کو آپ کوشش کریں جہاں پہ فل ڈے کی دوپ ہو آٹ سے بھارہ گھنٹے فل ڈے کی دوپ ہو وہاں پہ ہی یہ فلاورنگ خود زیادہ کریں گے اور گروت بہت بڑی گروت کریں گے اور زبردست فلاورنگ ہوگی جتنی زیادہ آپ دوپ دیں گے جتنی زیادہ آپ پانی دیں گے جتنی فرٹیلائزر اگر یوز کریں گے تو فلاورنگ بہت بڑیا ہوگی اگر آپ اورگینک چلیں گے تو گوبر خات سات دن کے بعد اگر آپ کیمیکل دیتے ہیں پندرہ دن کے بعد میں ویجیٹیبلز کی اور فروٹ والے پلانٹ کی بات نہیں کر رہا میں فلاورز کی بات کر رہا ہوں فلاورز این پی کے پانچ پندرہ پنت الیس کا یوز کر کے ہر پندرہ دن کے بعد استعمال کریں ان میں فلاورز بہت زیادہ آئیں گے اس میں دیکھیں ابھی زبردست اس میں فلاورنگ آرہی ہے ہر برانچ پر آپ کو کلیاں کلیاں ملیں گی فل پودہ بھرا پڑا ہے بہت ہی لش گرین زبردست گروہ ہوتی ہے کافی ساری اس میں ماترہ ہوتی ہے اس میں تعداد ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو یہ پورٹو لاکہ ہے گلے دوپیری ہے بہت سارے نام ہیں انڈیا سے ہیں تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ سپورٹ دے رہے انڈیا سے میں اگین ان کا شکر گزار ہوں اتنی سپورٹ دکھاتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے سبھی پلانٹس کو کسی طرح سے کیر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی جو پھول ہوں گے وہ بڑی گھروت کریں گے اور بڑی امید کرتے ہیں آپ کو آج جو کلی دو پیری پلانٹ کی کیر اور اس پر فلاور کیسے بڑھا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کے آنسر مل چکے ہوں گے اگر چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ